موسیقی السلام علیکم دوستو آج بات کرتے ہیں ہم کہ آخر امریکہ انڈیا یا پاکستان سے کتنا بڑا ہے بہت سارے لوگ امریکہ کے بارے میں کچھ چیزیں جانتے ہیں کہ ایک ملک ہے اور اتنی دور ہے کہ وہاں پر پہنچنے میں جہاز سے بھی ایک دن لگ جاتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ٹرانزٹ لے کر جاتے ہیں بہرحال آج بات کرتے ہیں کہ بھارت جو ہندوستان ہے جیسے تین ملک آپ ایک امریکہ کے اندر فٹ کر سکتے ہیں اتنا بڑا ہے امریکہ اور پاکستان بارہ کے قریب آ سکتے ہیں ایک امریکہ میں امریکہ کے نورت میں ایک سٹیٹ ہے جس کا نام ہے الاسکا الاسکا رشیہ کا حصہ تھا امریکہ نے رشیہ سے خریدا کیونکہ الاسکا کا رشیہ سے زمینی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ کینیڈا کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی زمینی راستے سے نہیں لگا ہوا اگر آپ ماب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الاسکا امریکہ کے نورت میں رشیہ کے بہت قریب ہے اور کینیڈا سے لگا ہوا اتنا تھنڈا علاقہ ہے وہاں پر بہت تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں اور اپنے سائس کے اعتبار سے پاکستان سے دگنا ہے اپنے رقبے میں اگر آپ پاکستان کی آبادی اور بنگلہ دیش کی آبادی ملا لیں جو کہ 1971 سے پہلے کا پاکستان تھا جس کے اندر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھے اب ان کی موجودہ آبادی ملا لیں تو یہ موجودہ آبادی امریکہ کی آبادی سے زیادہ ہوگی امریکہ میں بے شک آپ کئی انڈیا فٹ کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تین کے قریب انڈیا ایک امریکہ کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں لیکن آبادی کے حساب سے انڈیا سے بہت کم آبادی ہے یعنی ایک تہائی آبادی بھی نہیں ہے امریکہ کی انڈیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ملک اتنا بڑا ملک کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے وقت میں تین گھنٹے کا فرق ہے اگر آپ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں اور کوئی آپ کا دوست نیو یورک میں رہتا ہے تو ٹائم میں تین گھنٹے کا فرق ہوگا یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جب رات کو کیلیفورنیا میں نو بج رہے ہوں گے تو نیو یورک میں میڈ نائٹ ہوگی بہت بڑا ملک یہاں پہ لوگ آتے ہیں رہتے ہیں بستے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں چھوڑے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں کبھی کبھی شہر ہوتے ہیں لیکن ان کی آبادی ہمارے قضبوں دہاتوں جتنی ہوتی ہے جس شہر میں میں رہتا ہوں یہ شہر ہے اور کئی سال سے شہر ہے اب بھی اس شہر کی آبادی ایک لاکھ نہیں ہوئی جب میں یہاں آیا تھا تو اس شہر کی آبادی جو ہے وہ ستر ہزار کے آس پاس تھی میں شکاگو شہر سے آیا تھا جو ہوں گے بہت بڑا شہر ہے یہاں کا لیکن یہ چھوٹا شہر ہے بہت چھوٹا سا شہر ہے اینیوی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو طرز عمل ہے زندگی کا وہ ہمارے سے بڑا مختلف ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ماسی آتی ہے صبح کام کرتی ہے کوئی دھونے والی آتی ہے کوئی گھر صفائی کرنے والی آتی ہے اور پھر اور مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگ ہوتے ہیں بعض کام لوگ خود بھی کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ایک لکجری ہے جو بہت تھوڑے سے لوگوں کو نصیب ہے کیونکہ یہاں پر لیبر بہت مہنگا ہے اس لیے اکثر لوگ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتے ہیں کپڑے بھی آپ کو خود دھونے پڑتے ہیں خود استری کرنے پڑتے ہیں گھر بھی آپ کو خود ساف کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے گھر میں لون ہے تو گھاس بھی آپ کو خود کاٹنی پڑتی ہے اس گھاس کو یا باقی پودوں کو درختوں کو جو کچھ کچھنا جمع ہوتا ہے اس کے ڈمپنگ سٹیشنز ہیں وہاں ڈرائیف کر کے جا کے آپ کو وہ چیزیں ڈمپ پی کرنی پڑتی ہیں پھر وہ چیزیں پروسس ہو جاتی ہیں ان سے لکڑیوں کی چپس بنتے ہیں جو ملچ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا ان سے ایک سال کے بعد ایسی خاد بنتی ہے جو پھر فری سٹی والوں کو دی جاتی ہے جو اس سٹی کے شہری ہوتے ہیں اور ملچ بھی فری تقسیم کی جاتی اس سٹی کے شہریوں کو اور وہ ملچ لاکھ کے لوگ اپنے پیڑ پودوں میں بچھا دیتے ہیں ایک خوبصورتی کے لیے آرائش کے لیے باران ری پروسسنگ کا ایک معاملہ ہوتا ہے اسی طرح چونکہ لیبر کاؤس بہت زیادہ ہے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی گھر میں کوئی کام کرنے آئے اس لیے بہت سارے لوگ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتے ہیں سودا سرف لانا وغیرہ یہ وہ اچھا ہمارے طرح جیسے ہوتا ہے نا ہمارے پاس ملکوں میں کہ آپ گھر سے نکلے اور فوراں ایک کرانے کی دکان ہے کنونینٹ سٹور جسے انگریزی میں کہتے ہیں یہاں ایسا معاملہ نہیں ہوتا شہروں میں ہوگا پڑے بڑے شہروں میں جہاں لوگ بالکل شہری زندگی میں رہتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے مین سڑک کے علاوہ اگر آپ کسی اندر کی سڑک پہ رہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی سٹور ہوگا زیادہ تر لوگوں کو ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے سودا سرف لینے کے لیے پیدل عموماً راستہ نہیں ہوتا اور جہاں پر آبادی ہوتی ہے جہاں پر آپ کہنے میں سوسائٹی ہوتی ہے لوگ رہتے ہیں وہاں پر اس قسم کے بزنسز نہیں ہوتے تاکہ جو سوسائٹی کی ایک لائف ہے وہ ڈسٹرڈ نہ ہو گھروں کے آس پاس دیواریں نہیں ہوتی ایک زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہوتا ہے کوئی کسی کو بودر نہیں کرتا کوئی کسی کے ایریے میں نہیں آتا کوئی کسی کے علاقے میں نہیں آتا کچھ لوگ لکڑی کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں جسے فینس کہتے ہیں وہ پرسنل چوئس ہے پرائیویسی کے لیے چاہیں تو کریں نہ چاہیں تو نہ کریں کچھ ایسے علاقے ہیں جو گرم علاقے ہیں جہاں پر پھر ایٹوں کی دیواریں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک ہاؤسنگ کانسپٹ ہے ہمارے ہاں کی بنسبت زندگی بڑی مختلف ہے ہفتے میں دو دن اکثر لوگ کو چھٹی ہوتی ہے سیٹرڈے اور سنڈے لیکن وہ اکثر اوقات جو ہے وہ گھر کے کاموں ہی میں گزر جاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھر سے دور جوب بھی کرنے جاتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ دن کے دو گھنٹے دیر گھنٹہ دھائی گھنٹے سڑک پر ہوتے ہیں صرف دفتر آنے جانے کا یہ ٹائم ہے یعنی بعض لوگ صبح پانچ چھ بجے سات بجے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو پانچ چھ بجے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کا جلدی سونے کا رجحان ہے مثال کے طور پر میرے بچوں کے ایک ٹیچر سے بات ہو رہی تھی وہ انہیں ہسپانری زبان سپانش لائنگویج سکھاتی ہے تو وہ کہتی ہے وہ کہنے لگی کہ میں سات بجے سو جاتی ہوں وہ شام کو سات بجے سو جاتی ہے اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کا معامل ہے میری جاپ پر بھی یونیورسٹیز اور کالوجز میں جو آفیس ورکرز ہیں وہ صبح سات بجے سٹاف آ جاتا ہے سات ساڑھے سات بجے تو وہ سات ساڑھے سات بجے آنے کے لیے کوئی پانچ ساڑھے پانچ بجے اٹھ رہا ہے صبح تو پانچ ساڑھے پانچ بجے اٹھنے کے لیے وہ رات کو آٹھ نوہ بجے تک سو جاتے ہیں کچھ سات بجے سو جاتے ہیں جو اور جلدی اٹھتے ہیں کوئی چار بجے اٹھتے ہیں کوئی ساڑھے چار بجے اٹھتے ہیں وہ اس لحاظ سے سو جاتے ہیں تو جلدی سوتے ہیں تو پھر جلدی اٹھتے ہیں ایک ڈیفرنٹ آپ کو پرسپیکٹر ملے گا راتوں کو لیٹ لیٹ نائٹ جاگنا یہ ان لوگوں کی معاملات میں نہیں ہے جو یہاں پہ ورکنگ کلاس ہے کیونکہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اس لیے وہ نیند کو ایک امپورٹنس دیتے ہیں کہ نیند پوری ہوگی تو کام میں بھی دھیان لگے گا بارالم بات کر رہے تھے کہ ہر علاقے کے ایک الگ اسلوب ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے الگ طریقے ہوتے ہیں یہاں پر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ زندگی ذرا مختلف ہے بزی ہے اس لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے کب ہیں ویکنڈز کے اوپر سیٹڈے نائٹ یا فرائیڈے نائٹ سنڈے نائٹ آپ کسی کو بلا بھی لیں تو لوگ بہت کم آپ کی گھر آئیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں اگلے دن منڈے ہے جاپ پر جانا ہے ہم لیٹ نائٹ آپ کی گھر ٹھہر نہیں سکتے یا تو آپ ہمیں لنچ پہ بلا لیں یا پھر آپ ہمیں لیٹ بریکفست پہ بلا لیں جس کو برنچ کہتے ہیں ہم ڈنر پہ نہیں آسکتے ڈنر فرائیڈے نائٹ اور سیٹرڈے نائٹ اسی لیے رکھتے ہیں تو بہرحال بڑا ڈیفرنٹ تھاٹ پروسس ہے ویک ڈیز میں لوگ ایک دوسرے سے ملنے نہیں جاتے ہر ایک کے اپنے کام چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں لوگ کسی بھی ٹائم کسی سے ملنے آ جاتے ہیں گھر پہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے لیکن یہاں پر ایسے بہت کم ہوتا ہے بعض گھروں میں دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں پھر کوئی نہیں ہوتا بچے جب آتے ہیں سکول سے واپس تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کبھی بچے چھوٹے ہوں تو انہیں سکول میں ڈے کیئر میں رکھتے ہیں اس سکول میں ایکسٹر ڈے کیئرز ہوتے ہیں وہ پھر بچے کو ایک دیر دو گھنٹے سکول کے بعد کے آورز تک بھی رکھ لیتے ہیں پھر اس کے وہ چارچ کرتے ہیں بیسے پھر ماں باب جوب سے واپس آتے ہوئے ان بچوں کو پک کر کے گھر لے آتے ہیں بارہ مختلف جگہوں پر مختلف معاملات ہیں مختلف سکول سسٹمز ہیں ہر ایک کا الگ معاملہ ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی دنیا کے اس حصے میں بڑی مختلف ہے کچھ اور بات کریں گے اگر آپ نے اس بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو اور کچھ جاننا ہے تو ضرور بتائیے گا پھر اس سلسلے میں اور کبھی بات کریں گے لیکن ایک آپ کو پرسپیکٹف دینا چاہ رہا تھا کہ یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی میں بہت فرق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں